آدھا آپ دیکھنے والوں کو میرا سلام ویورس آپ نے فیس بک جی میل کے اکاؤنٹ کا ہیک ہونا تو سنا ہے لیکن کبھی ایسا ہو کہ انسان ہیک ہونا شروع ہو جائیں ہماری جو تھوٹس ہیں ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری جو سوچوں کا دھارہ ہے ہم کس کو لائک کرتے ہیں کس کو ڈس لائک کرتے ہیں شادی کسے کرنی ہے فوڈ کہاں سے پیچیز کرنے اگر یہ سارا ڈیٹا اور ہماری جو فیلنگز ہیں وہ سارا ڈیٹا اگر کسی ملٹائی نیشنل کارپوریشن کسی فارچون فائیو ہنڈرڈ کی کمپنی میں سے جو بگ ڈیٹا کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کا سارا ڈیٹا پہنچ جائے تو سوچیں انسان کی لائف کس طرح سے ہوگی یہ وہ پریڈکشن ہے جو فورت انڈسٹریل ریولیشن جو ہمارا ایرا ہے اس میں ڈسکارڈ نہیں کی جا سکتی جو آنے والا وقت ہے وہ اے آئے کا ہے وہ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا ہے وہ ڈیجیٹل ریولیشن کا ہے اور ورڈ بائی ٹوئنٹی فیفٹی بہت زیادہ چینج ورڈ ہوگی تو یہ کونسپٹ ہے یہ آپ کو ملتا ہے ٹوئنٹی وون لیسنز فرم ٹوئنٹی فرس سنچری بائی یوال نوہ ہراری یوال نوہ ہراری کی تین بکس بہت کمال کی ہیں سب سے پہلے آپ ہومو سیپینز کو دیکھیں ہومو سیپینز میں یوال نوہ ہراری آپ کو ہسٹری آف مینکائنڈ کے بارے ہم بتاتے ہیں کہاں سے ہمارا کوگنیٹیو ریولیشن ہوا تیرہ اشار یا پانچ بلین یئرز پہلے میٹر اور انرڈی میٹر بننا شروع ہوا اور چار اشار یا پانچ بلین یئرز جو ہے وہ اس پلینٹ ایرٹھ کی ایج ہے اور بیس ہزار سال پہلے ہم ہومو سیپینز ایسٹ ایفریقہ میں انسان پائے گئے پھر انسان نے کتنی ترقی کی اور پھر سائنٹیفک ریولیشن اور وہ اب فورت انڈسٹریل ریولیشن تک پہنچ چکا ہے تو ہومو سیپینز آپ کو بیک گرونڈ بتائے گی انسانوں کا ہومو ڈیوز آپ کو فیچر بتائے گی کیا سوپر ہیومن پوسیبل ہے اے آئے کہاں تک جا سکتا ہے اور ٹوئنٹی وون لیسنز فرم ٹوئنٹی فرس سینچری جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ کرنٹلی کیا چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں تین بڑی چیزوں کے اوپر فوکس ہے چونکہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جسٹ ای بریف انٹرڈکشن آف دس بوک آف یوال نوہ ہراری جو کہ خود وہ اکسورٹ سے انہوں نے ہسٹری میں پی اچ ڈی کی ہوئی ہے سو ہراری جو ہے اس کو پڑھنا ہمیشہ ایک مزے کی چیز ہے سو ہراری تین چرچ کے اوپر بات کرتے ہیں اگر دنیا میں نیوکلئر وار کہیں پہ اگر ہو جاتی ہے تو ہم اس میں کیسے سروائب کریں گے آپ اگر بیٹن ریسل کے اننون ایسس پڑھے نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ورڈ وار تھری ہوگی تو دنیا دوبارہ سے سٹون ایج میں چلی جائے گی نیوکلئر وار اور انسان نے اپنے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ہم نے چیزیں تو بنا لی ہیں ٹکنالوجی تو بنا لی ہے ہم نے مارس کو کلنائز تو کر لیا ہے لیکن ہمیں آج بھی ٹکنالوجی کو یوز کیسے کرنے وہ آج بھی ہمارے اوپر question mark ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان کہاں جائے گا دوسرا ایکالوجیکل ڈیزاسٹر آج کل جو سب سے بڑا 21st century کا سب سے بڑا issue ہے وہ climate change ہے اور اگر آپ اس کو پاکستان کے ساتھ لنک کریں تو prediction ہے آپ جو ہے ورلڈ بینک کی report بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں سو آپ کو پتہ چلتا ہے اور جتنے آپ کے climate change کی اوپر research ہے کہ پاکستان میں پاکستان good go scars by 2025 water scars پاکستان میں ہو سکتی ہے سو اس کے علاوہ تیسری جو ecological disaster کے بعد تیسری جو important چیز ہے وہ technological disruption ہے technology ہمیں hijack کر لے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ 20 50 تک بہت سے لوگ جو ہیں وہ irrelevant ہو جائیں گے اور یہ ہماری صدی کا سب سے بڑا dilemma ہے AI ہماری زندگیوں کو کس طرح سے control کرے گی اس کے اوپر یہ ساری book ہے ویسے میرا کچھ criticism AI پہ یہ ہے کہ آپ نے robotics بالکل آپ نے robots بنائے لیکن آپ ذرا انہیں کہے نا کہ رو کے دکھائیں تو وہ definitely رو کے نہیں دکھا سکتے ابھی وہ اتنے اس level کیو پر نہیں پہنچے یا وہ ہنس کے دکھائیں یا وہ emotions رکھتے ہوں اس کے اوپر کام تو definitely ہو رہا ہے so یوال نوہراری کی یہ book جو ہے اس کا review آپ کو پیش کریں گے آنے والی ویڈیو میں آج ہمارا صرف اور صرف ایک brief introduction تھا 21 lessons from 21st century جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا liberal world order جو ہے اس کی کہانی کہاں جا رہی ہے اور technological disruption اس میں جو ہے وہ کس طرح سے neuroscience میں لوگ آپ کی آپ کے brain کے اوپر work کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی choices کیا ہیں کس طرح سے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پسند کیا کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی آپ کے لئے necessities create کی جائیں گی اور you will be driven by technology سو آج کی بریف سی ویڈیو میں ہم نے 21 لیسنز فرم 21st سنچری کا بریف انٹرو کیا اور آنے والی ویڈیو میں کمپلیٹ ہم اس کا ریویو کریں گے دیکھنے کا بہت شکریہ stay in touch اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہوگا سبسکرگ ہوگا کبی رesses kita وہ